اسلام علیکم دوست آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈرینگ کی کمانڈز اور بتاؤں گا سپر پوز ڈرینگ کیا ہوتی ہے وہ پلان کیسے بنتا ہے اور سپر پوز ڈرینگ جوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بہت سارے دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ سپر پوز ڈرینگ جو ہے وہ کیوں بنای جاتی ہے اور کس طرح بنای جاتی ہے اور ان کا مقصد کیا ہے تو دوست اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپر پوز ڈرینگ جوتی ہے وہ کس مقصد کے لیے اور کیوں بنائی جاتی ہے اور کیسے بنائی جاتی ہے تو دوست میرے پاس یہ ایک گرانڈ فرو پلان ہے اور یہ ایک فرس فرو پلان ہے یہ ایک ہی بیلڈنگ کا تو اس میں سپر پوز بنایا ہے اس لیے جاتا کہ نیچے والا جو پورچن ہے اور اوپر والے پورچن میں فرق کیا ہے تو دوست بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایگزیمپل ہے کہ یہ ایک پورچن بنا ہوا ہے جس کے اندر آپ کا ڈرینگ روم ہے ڈینڈنگ ہے کچھن ہے ڈیونگ ہے اور بیڈ ہے وغیرہ تو یہ میرے پاس ایک پلان بنا ہوا ہے تو میں کیا کرتا ہوں سپر پوز کے لیے اس کو میں کیا کرتا ہوں کہ اس سارے کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں سی ایچ کی کمانر دیتا ہوں اور وہ اس کی پروپٹی آ جائے گی یہاں پہ جا کے میں کیا کرتا ہوں اس کا کلر جو ہے وہ سارے کا سارا یہ جو ہے چینج کر دیتا ہے ایک 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 اگزیمپل میں اس کے سارے کا سارا کلر جو ہے وہ گرین کر دیا اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس کو میں نے بلوک بی ایل او سی کے بلوک کر دیا اور میں یہاں پہ ایک اس کا نام رکھ دیتا ہوں وان ٹو تھری فور اس کا میں نے نام رکھ دیا اور میں نے اس پروجیکٹ کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد اوکے کر دیا تو یہ ہمارا جو ہے ایک تو کمانڈ آپ کو میں نے بتا دی کہ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو بلوک ایسے بناتے ہیں تو یہ سارے کا جتنا ہے جتنا ہے سارے کا سارا دوست جو یہ کلر ہے وہ گرین ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس ڈرین کو پکڑ کر اس ڈرین کے اوپر پیرے کا گا کہ الساکھ دینا ہے تو یہ میں اس کا بھی میں بلوک بناتا ہوں ایک مسال کے طور پر میں نے اس کا سلیکٹ کیا سی ایچ پروپٹی بیں گیا پروپٹی میں جانے کے بعد میں نے کیا کیا اس کا کلر میں نے کر دیاывайтесь اگر کامرنے کے بعد پھر میں نے اس کو بھیاملوسی کے بلوک کیا اس کا بلوک بنایا تو بلوک بنانے کے بعد میں نے اس کا نام کوئی انیون آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں تو اس کو پروجیکٹ کو سیلیٹ کریں سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ اوکے کار دینا ہے تو آپ کے پاس یہ دو بلوگ بن گئے ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں اس کو پکڑ کر کسی بھی ایک کونے سے پکڑ کر اس کونے سے اس کونے کے اوپر آ دیتا ہوں تو دوست یہ ہمارا جو ہے یہ سپر پوز بلوگ جو ہے یہ بن گیا ہے یہ سپر پوز بان گیا ہے تو اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس نیچے والی ڈرینگ جو تھی وہ کون سی آپ جس کو سیلیکٹ کریں گے وہ سیلیکٹ ہو جائے گی اور جس کو آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہ آپ اس کو دیکھ سکے تو دوست یہ اس لیے بنیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں پتہ چالتا ہے کون سی دیوار جو ہے وہ کون سی دیوار کے اوپر ہے اور کون سی دیوار دیوار جو ہے وہ دیوار کے اوپر نہیں آ رہی آ رہی تو دوست آپ کے سائیڈ کے اوپر جو پلان بناتے ہیں جہاں پہ آپ کوئی درہت وغیرہ یا کوئی کمرے وغیرہ جو بھی existing mark بنی ہوتی ہے ڈرینگ بنی ہوتی ہے تو وہ دوست آپ ڈرینگ کو بناتے ہیں اور جو ڈرینگ آپ نے بنانی ہوتی ہے آپ وہ ڈرینگ اس کے اوپر آ کر آ جاتے ہیں existing کے اوپر اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے والی جو existing ڈرینگ ہے اس کے اوپر وہاں پہ کیا کیا چیز جو ہے وہ disturb ہو رہی ہے اور کون کون سی چیز آ رہی ہے تو یہ ہمارا ہو جائے گا سپر پوس ڈرینگ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ان کا کیوں بنائی جاتی ہے یہ بتا دیا اور دوسری یہ چیز ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کا ایک example ہے کہ میں اس کو واپس کرنے لگا ہوں تو آپ کے پاس یہ ground floor ہے اور یہ آپ کے پاس first floor ہے تو دیکھو ground floor جو green ہے اور جو first floor ہے وہ ہے blue ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو اس کے اوپر رکھتا ہوں اور دوسری یہ ہے کہ اس کے میں نے اوپر رکھا جو blue جو ہے آپ کا floor ہے وہ اوپر والا ہے آپ دیکھو یہ blue دیوار کے نیچے دیوار نہیں ہے تو دوست ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ rectangle میں ایک لگا رہا ہوں اس لیے لگا کار رہا ہوں کہ اس کے نیچے ہم لوگ beam ڈالتے ہیں یہ دیکھے دوسرے تو جہاں پہ ہماری یہ دیوار کے اوپر دیوار نہیں آرہی تو وہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم لوگ یہ beam ڈال دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے جیسے میں کہا رہا ہوں کہ جدھر آپ کی نیچے دیوار نہیں ہوگی وہاں پہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ beam ڈالتے ہیں تو یہ کہ میں آپ کو دو اس کے فیادے بتا رہا ہوں کہ ایک وہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک لے اٹھ کیا اس کو بنایا اور مارک کر دیا جہاں پہ درخت ہے جہاں پہ آفیس ہے جہاں پہ پیلر ہے جہاں پہ جو بھی جو بھی چیز اگزیسٹنگ ہے وہ اپنے بنائی اور اس کے اوپر جو آپ کو بنا رہے ہیں وہ آپ اس کے اوپر کاپی کر کے رکھ دیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیچے اس کے کیا چیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے کیا نہیں یہ آ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں سپر پوز ایک دوسرے کے اوپر ڈرینگ کو لے کے آتے ہیں اور اس میں اندر جو فرق ہوتا ہے اس کو سپر ویس کہتے ہیں ایک تو اس کا یہ فیدہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے اور کون سی چیز ڈسٹرب نہیں ہو رہی تو دوسرا یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس کا بھیم گہرہ لگاتے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ کام آتی ہے جدر آپ کا گرانڈ فلور کے اوپر کو فرس فلور رکھا اور ہمیں جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیوار کے اوپر دیوار ہے جہاں پہ دیوار نہیں ہوتی وہاں پہ ہم لوگ بھیم لگاتے ہیں تو اس حوالے سے سپر پوز جو ہے وہ ڈرینگ ہمارے کام آتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا میں یہاں پہ یہ ہماری دیوار یہاں پہ نہیں آ رہی تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے بھیم لگائیں گے تو دوست یہ سپر پوز ڈرینگ کے طریقے یہیں ہیں کہ اس کو کیوں کیا جاتا اور یہ کیسے بنائے جاتا ہے جیسے یہاں پہ اس کے دیوار نہیں آتی یہاں پہ نیچے اس کے ہم لوگ بھیم لگائیں گے بھیم لگانے کے لیے یہ سپر پوز ڈرینگ بنائیں جاتی ہے اور یہ فرق واضح بسکلی فرق واضح معلوم کرنے کے لیے کہ نیچے کیا ہے اور اس کے اوپر کون سی دوار آتی ہے تو اس طرح یہ والی جو ڈرینگ ہے وہ فرق واضح کرنے کے لیے بنائیں جاتی ہے یا اس کو یہ کرتے ہیں کہ نیچے والی ڈرینگ کو ڈرینگ میں ساری ساری بنا دیتے ہیں یا یہ اس کو بلوگ بنا کے دوسری ڈرینگ کو اس کے اوپر آ دیتے ہیں اور اس طرح یہ جو ہوتا ہے ہمارا یہ فرق جوتا ہے وہ واضح نظر آ جاتا ہے اور بھیم لگاتے ہیں اس کے اوپر اور جیسے جیسے آپ اس کا اوپر بنایا گیا اس کے اوپر بنایا گیا ایسے آپ بلوگ بنا کے رکھتے جائیں اور جہاں پہ آپ کی دیواریں نہیں ہے وہاں پہ بھیم لگاتے جائیں اور یہ دو اپنا میں نے آپ کو اس کے فیضے بتا دیا کہ یہ کیوں بنائی جاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو دوست میں دوبارہ رپیڈ کا کہا ہوں کہ اپنے اگزسٹنگ جو لے اوٹ بنائی ہوتا ہے اس کے اوپر اپنی پرپوزل اپنا پلان جو راکھ دیتے ہیں اس کو اوپر اوپر دیتے ہیں اس کے اوپر جو راکھتے ہیں اور دیکھنے کے لیے اور اگلے بندے کو میٹنگ کے دوران بتانے کے لیے کہ یہاں ہماری کونسی چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے اور کونسی نہیں چیز ڈسٹرب ہو رہی اور اس بندے کو یہ ایڈیا ہو جاتا ہے کہ سپرپوزل ڈرینگ کے اندر ہماری کونسی چیز جو آ رہی ہے کونسی جو ڈسمنٹل ہوگی اور وہ کتنی آ رہی ہے کتنا ایریہ ہم لوگ لے رہے ہیں تو جو زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہم کی بڑنی ہوتی ہیں کونسی ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو اگزسٹن ڈرین منا کے اس کے اوپر جو پربوزل ہوتی ہے اس کو رکھ دیئے جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں جو اس کا فرق معلوم کرنے کے لیے ہم لوگ رکھتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ہمارا جو یہ فرق ہے یہ سارا کہ سارا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو اس فرق کو نکالنے کے لیے ہم اس طرح کی ڈرینگ پلان بناتا ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سپر پوز ڈرینگ پلان ٹھیک ہے اور دوسرا ہی کہ جب ہم لوگ اس کو اس کے اوپر رکھتے ہیں دوستو یہاں پہ ہمارا یہ بھی پتہ جاتا ہے کون سی دیوار کہاں پہ ہے اور کون سی دیوار دیوار سے ہٹ رہی ہے تو جہاں پہ یہ جیسے یہ دیوار ہٹ رہی ہے تو یہاں پہ نیچے اس کے دیوار نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بیم ڈال جاتے ہیں تو بسکلی یہ بہت امپورٹڈ ہے اور بہت یہ ضروری ہے ان کو بنانے کا طریقہ اور ان کے بارے میں انفرمیشن جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ سیکھنے کا ہے اور اس کو کیسے آپ ہ ہم لوگ سپر پوسٹ جو ہے وہ ڈرین کا جو فرق بھی رہا وہ نکال لیتے ہیں تو دوست جو ہے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں دونوں کا بلوگ بنایا بلاغ بنایا اوپر آ دیا تو دوست یہاں تک مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تو دوست اپنا دیل سارا خیار رکھئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کریے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اوکے اللہ حافظ السلام علیکم